آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی بلوگ رسٹر ڈراما سیریل عشق مشرد کے اندر آنے والے ادھکاروں کے ری لائف میں ماں اور بیٹی کی جوڑی کے بارے میں اگر آپ ان تمام ادھکاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ڈراما سیریل کو بہت ساری لوگ دیکھنا اپسند کرتے ہیں نمبر پائیو نمبر پائیو پر ہے سارا اسگر جو کہ اس ڈراما سیریل کے اندر ملیخہ کا کردار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سارا اسگر کو ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ اپسند کیا جاتا ہے آپ کو پتاتے چلے کہ ان کی ایکٹنگ سے پہلے سارا اسگر نے جب اپنا ویڈ کافی زیادہ کم کیا تو اس وجہ سے بھی یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرینڈنگ پر رہی کیونکہ سارا اسگر پہلے دیکھنے میں کافی زیادہ موٹی ہوا کرتی تھی لیکن سارا اسگر نے اچانک سے اپنا اتنا زیادہ ویڈ کم کیا کہ بس دیکھنے والے سارا اسگر کو دیکھ کر ہیران رہ گئے کہ اتنا کم ویڈ کیسے کر لیا اور پھر لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ کیسے اتنی جلدی انہوں نے اپنا ویڈ کم کیا جو کہ کافی زیادہ ہیران کن بات تھی لیکن اس کے علاوہ سارا اسگر کو ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ نے سارا اسگر کو بہت سارے پاکستانی ڈراما سیریل کے اندر ایزا سپورٹنگ رول پلے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ڈراما سیریل پیار کے صدقے میں کام کر چکی ہیں جہاں پر ان کی ادھاکارے کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اس ڈراما سیریل کے اندر بھی ان کے ساتھ بلال عباس کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاں پر انہوں نے بلال عباس کی بہن کا رول پلے کیا تھا سارا اسگر اپنی فیملی کے بارے میں بہت کم بات کرتی تھی نہ ہی وہ سوشل میڈیا پر اپنی فیملی کی پیچر شیئر کرتی ہیں لیکن جب سارا اسگر کی شادی ہوئی تب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر اپنے والدین کے ساتھ تصویر شیئر کی سارا اسگر کی فیملی میں کسی کا تعلق بھی شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے سارا اسگر پہلی ہیں جنہوں نے شو بیز انڈسٹری میں کام کیا سارا اسگر کی والدہ کافی زیادہ سادہ ہیں نمبر فور نمبر فور پر بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ ہیراترین کے بارے میں ہیراترین کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے ہیراترین جو کہ پاکستانی اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موڈل بھی ہیں ہیرہ ترین نے بہت سارے پاکستانی ڈراما سیل کے اندر بھی کام کیا جہاں پر ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ اپسنگ کیا گیا ہیرہ ترین کے ہسپن کا نام علی سفینہ ہے جو کہ پاکستانی اداکار ہیں ہیرہ ترین کی طرح علی سفینہ بھی بہت سارے پاکستانی ڈراما سیل کے اندر ایز ایسپورٹنگ رول پلے کر چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیرہ ترین کو زیادہ نیکیٹیو رول کی ایسپورٹنگ کیا جاتا ہے ہیرہ ترین کو شو بیز انڈسٹری میں آئے ہوئے اتنا لمبا حرصہ نہیں ہوا لیکن اس کے باوزرود انہیں بہت سارے پاکستانی ڈراما سیل کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ہیرہ ترین کی والدہ کا نام نسرین ترین ہے ہیرہ ترین کی والدہ ایک ہاؤس وائف ہے جن کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے لیکن ہیرہ ترین اکثر اپنی والدہ کے ساتھ بچر شیئر کرتی رہتی ہیں ہیرہ ترین کے والد کا نام اقبال ترین ہے جو کہ ایک مشہور بزنسمن ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیرہ ترین اپنے والدین کے ساتھ کافی زیادہ پیار کرتی ہیں جبکہ ہیرہ ترین اپنے بہنبائیوں میں سب سے بڑی ہیں نمبر 3 نمبر 3 پر ہے پاکستانی ادھاکارہ سلمہ حسن سلمہ حسن کے بارے میں جو کہ پاکستان کی جانی پہچانی ایک ادھاکارہ ہیں سلمہ حسن نے بہت سارے پاکستانی ڈراما سیریل کے اندر کام کیا اور ان کی ادھاکاری کو بہت زدہ پچند کیا گیا انہوں نے پاکستانی ڈراما سیریل کے اندر ایز از سپورٹنگ رول پلے کیئے اور اس وقت یہ ڈراما سیریل عشق مشرد کے اندر بھی سپورٹنگ رول پلے کرتی بھی نظر آ رہی ہیں سلمہ حسن کے مشہور ترین ڈراما سیریل میں ڈراما سیریل خانی، دو بول، پیار کے سجھ کے پریزات اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈراما سیریل سنو چندہ کے اندر بھی کام کیا جہاں پر ان کے دکارے کو کافی زدف سنگ کیا گیا اور ڈراما سیریل پیاری ٹیل سیزن 1 اور 2 دونوں کے اندر ہی کام کیا سلمہ حسن کی ایک بیٹی بھی ہیں اور ان کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے جو کہ اکثر سلمہ حسن کے ساتھ نظر آتی ہیں سلمہ حسن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں سلمہ حسن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ بڑی ہو کر ان کی طرح ادھاکارہ بن سکے سلمہ حسن کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کر سکے اب بات کرتے ہیں پاکستانی ادھاکار امیر تاہیرانہ کے بارے میں امیر تاہیرانہ نہ صرف ایک پاکستانی ادھاکار ہیں بلکہ یہ ایک ڈیریکٹر بھی ہیں انہوں نے بہت سارے پاکستانی ڈراما سیریل کے اندر کام کیا انہوں نے پاکستانی ڈراما سیریل پیار کے صدقی کے اندر کام کیا جہاں پر ان کی حدہ کاری کو بہت زدب سند کیا گیا امیر آنہ اس وقت ڈراما سیریل عشق مجھد کے اندر داؤد علی خان کا مردار پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ شامیر کے والد ہیں یہ اپنی پرسنیلٹی اور لفظ کی وجہ سے کافی زدب سند کیا جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ نہ صرف پاکستانی ڈراما سیریل کے اندر کام کر چکے ہیں بلکہ یہ پاکستانی موویز کے اندر بھی کام کر چکے ہیں امیر آنہ اکثر اپنی والدہ کے ساتھ بھی نظر آتی ہیں آپ کو امیر آنہ کی پرسنیلٹی کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ سیشن کے ذریعے آپ نے ضرور بکانا ہے امیر آنہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام آفیا علی رانہ ہے بلال عباس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ یقینا جانتے ہی ہوگئے بلال عباس خان نہ صرف ایک پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی زدب سند کیا جاتے ہیں بلال عباس کو نہ صرف ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے بلکہ ان کی پرسنیلٹی کی وجہ سے بھی کافی زدب سند کیا جاتا ہے ان کے فینز بھی کافی زیادہ ان کو ان کی خوبصورتی سے امپریس ہوتے ہیں بلالباس خان نہ صرف ایک خوبصورت ادکار ہیں بلکہ ان کے اندر کافی زیادہ ٹیلنٹ بھی ہے جو کہ ان کے ڈراما سیریل اور ان کی ایکٹنگ میں نظر آتا ہے بلالباس نے بہت سارے پاکستانی ڈراما سیریل کے اندر بھی کام کیا جہاں پر ان کی ادکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس لیے اس ڈراما سیریل کے اندر بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دہاں پر بلالباس ہان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے بلالباس دراما سیریل عشق مشرت کے اندر شامیر کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس دراما سیریل کے اندر بلالباس لیڈ رول پلے کر رہے ہیں بلالباس نے جب پاکستانی دراما سیریل پیار کے صدقے کے اندر کام کیا اس دراما کے اندر بہت زیادہ اسے پسند کیا گیا اس ڈراما سیریل میں ان کے ساتھ یومنا زیدی بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی دہاں پر ان دونوں کے کپل کو بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما سیریل نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک میں بھی دیکھا جا چکا ہے اور اس ڈراما سیریل کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ہے اس ڈراما سیریل کی وجہ سے ہی انہیں کافی زیادہ شہرت بھی حاصل ہوئی اور آج بلالباس ہاں کا شمار پاکستان کے ٹوپ کے ادھکاروں میں ہوتا ہے بلالباس کا تعلق ایک سندھی فیملی سے ہے اور بلالباس کی والدہ کا نام فرہان سہیل ہے بلالباس کی والدہ کا نام فرہانہ سہیل ہے جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں بلالباس اکثر اپنی فیملی کے ساتھ اپنی پک شیئر کرتے رہتے ہیں اور بلالباس کی اپنی والدہ اور اپنی والد کے ساتھ کافی زیادہ اچھی دوستی ہے نمبر ون اب بات کرتے ہیں پاکستانی ادھکارہ دوری فیشہ سلیم کے بارے میں دوری فیشہ سلیم کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ یقیناً جانتے ہی ہوں گے دوری فیشہ سلیم نے بہت کم عرصے میں ہی پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں اپنی ایک خاص زگاں بنا لی ہے اور دوری فیشہ کا شمار بھی پاکستان کی ٹوپ ٹین ادھکاروں بھی ہوتا ہے دن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دوری فیشہ کو ان کی خوبصورتی اور ان کے ادھکاری کی وجہ سے کافی طلب سند کیا جاتا ہے اور دوری فیشہ بہت کم عرصے میں ہی بیشمار پاکستانی ڈراما سیریل کے اندر کام کر چکی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے دوری فیشہ نے ڈراما سیریل دیل لوبا کے اندر کام کیا جہاں پر ان کے ساتھ ہانیا آمیر نے بھی کام کیا وہاں پر دوری فیشہ نے ایز آس سپورٹنگ ایکٹرس کے طور پر کام کیا لیکن دوری فیشہ نے بہت کم وقت میں دیکھتے ہی دیکھتے اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لی اور آج یہ پاکستان کے بیشمار ڈراما سیریل کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج کل یہ نہ صرف پاکستانی ڈراما سیریل عشق مشرت کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ یہ ڈراما سیریل ہائی کے اندر بھی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جہاں پر ان کے ساتھ پیسل کریشی بھی کام کر رہے ہیں اور ان دونوں ڈراما سیریل کے اندر ان کی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے دوری فیشہ کی اگر والدہ کی بات کی جائے تو دوری فیشہ کی والدہ ایک ہاؤس وائف ہیں دوری فیشہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت کم تصویر شیئر کرتی ہیں دوری فیشہ اپنی فیملی کے بارے میں بہت کم ہی شیئر کرتی ہیں دوری فیشہ سلیم الحسن کی بیٹی ہیں دوری فیشہ سلیم کے والد کا تعلق بھی شو بیز انڈلیسی سے تھا تو ناظرین ان تمام ادھکاروں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیشن کے ذریعے ہی ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتی ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ